یہ صداعہ حریت جمعو کشمیر ہے اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں مقوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو آج چمون روز ہو گئے ہیں کشمیری ضروریات زندگی کو ترس کر رہ گئے ادھر سے انگر شہر کو لوہے کی بار سے بند کیا گیا ہے جبکہ جگہ جگہ تائینات بھارتی فوج کشمیریوں کو دھمکانے اور خوفزدہ کرنے میں مصروف ہے آج پورے پاکستان میں یوم یک جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اس حوالے سے پنم مظاہروں ریلیوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے موڈی حکومت کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن لیے امریکہ میں موجود وزیراعظم عمران خان آج اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے عمران خان جرنل اسمڈی سے خطاب میں کشمیروں پر مظالم اور مقوضہ کشمیر کی اب تصورتحال سے دنیا کو آگاہ کریں گے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی امریکہ نے بھارت سے مقوضہ وادی سے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایلیس ویلز کا کہنا تھا کہ امریکہ کو جمعہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر نظربندیوں پر تشویش ہے اگر دونوں فرکین نے کہا تو ٹرمپ سالسی کے لیے بھی تیار ہیں پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مقوضہ کشمیر مہد جگرافیائی مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کی روح کا لازم و ملزوم حصہ ہے اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے وزیر خارجہ شامیمود قریشی ساک کونسل وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران بھارتی ہم منصب کی تقریر کا بائیک آٹ کرتے اجلاس سے باہر چلے گئے ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے قاتل کے ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں لندن کی معروف شہرہ اکسفورٹ سٹریٹ کے فضا گزشتہ روز آزادی کشمیر کے ناروں سے گونج اٹھی کشمیریوں نے نشریاتی داروں بی بی سی اور سین این کے دفاتر کے باہر مظاہرہ کیا یہ ہے اب تک کا تازہ ترین پانچ اگس کے بعد سے مقبضہ کشمیر میں ظلم و ببریت کا سلسلہ کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے مقبضہ کشمیر میں لاگ ڈاؤن کا چونمان دن ہے محکوم و مظلوم کشمیروں پر بھارتی مظالم اور مقبضہ کشمیر میں مسلسل محاصرے کے خلاف دنیا بھر میں اہجازی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اور کشمیر یاگ جان دو قالب ہیں ایک طرف اگرچ پاکستان دنیا بھر میں کشمیری عوام کی بھرپور نمائن دی کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ مقبضہ رہا سے جمع کشمیر میں بھارتی حکوام کشمیری عوام میں کس قدر مظالم دا رہے ہیں محکوم و مقبضہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کی ساری نظریں بھی پاکستان پر لگی ہوئی ہیں آئیے سنتے ہیں کشمیر کی یہ بچی کیا کہہ رہی ہے ہماری آواز جو اس وقت دنیا تک پہنچتے ہیں وہ پاکستان کے ذریعے سے پہنچتی ہیں ہمارا واحد وقیل ہے پاکستان اس لئے ہم پاکستان کے سفارت کاروں کو یہ پائنگ آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا دے تاکہ دنیا کی عالمی دباو کے ذریعے سے اپنی ہندوستان پر دباو آ جائے وہ یہ بات منوانے پر آ جائے کیونکہ کشمیر ان کا اپنا حصہ نہیں ہے کشمیر ان کا اپنا حصہ نہیں تھا یہ حقیقت ہے کہ مسئل کشمیر سے پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا پاکستان نے ہمیشہ اصولی طور پر کشمیری عوام کی وقالت کی ہے پاکستان نے آج بھی تنازع کشمیر کو پورا مند طریقے سے حل کرنے کا کھوہا ہے جبکہ بھارت کے ہر درمی آج بھی مسئل کشمیر کے حل میں رکاوٹ ہے